اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عورت کے لیے ایک سے زیادہ خاوند رکھنے کیوں حرام ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ ہے اور اسی پر ایمان مربوط ہے اور پھر سب ادیان بھی اس پر متفق ہیں کہ بیوی کے ساتھ خاوند کے علاوہ کوئی اور ہم بستری نہیں کر سکتا اور ان ادیان میں بلا شک سب آسمانی ادیان شامل ہیں جن میں اسلام اور اصل یہودیت و نصرانیت بھی شامل ہیں تو اللہ تعالیٰ پر ایمان اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کے شریع احکام کو تسلیم کیا جائے چاہے اس کی حکمت سمجھ میں آئے یا وہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہو کیونکہ اللہ سبحانہو تعالیٰ جو کچھ بیش بشر کی مسلحت والی چیز ہے اسے جانتا اور وہ حکمت والا ہے مرد کے لیے ایک سے زیادہ بیویوں رکھنے اور عورت کے حق میں ایک سے زیادہ خاون کی ممانعت کی مشروعیت کے بارے میں گزارش ہے اس کے بارے میں کچھ امور ایسے ہیں جو کسی بھی ذی شعور اور اکل مند پر مخفی نہیں اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک برطن بنایا ہے لیکن مرد کی حیثیت برطن جیسی نہیں اس لئے اگر وہ عورت جس سے ایک سے زیادہ مردوں نے ہمبستری کی ہو حاملہ ہو جائے تو اس کے پیدا ہونے والے بچے کا علم ہی نہیں ہو سکے گا کہ بچے کا باپ کسے قرار دیا جائے اس طرح لوگوں کے نسب اور نسلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا جس کی وجہ سے گھروں کے گھر تباہ ہو جائیں گے اور بچے دھتکار دیے جائیں گے اور عورت پر وہ بچے بوجھ بن جائیں گے نہ تو وہ ان کی تربیت اور نہ ہی ان کے کھانے پینے کا بوجھ برداشت کر سکے گی کیونکہ والد کا علم نہیں کہ کون ہے اور ہو سکتا ہے کہ عورت اپنے آپ کو بانچ کرنے پر مجبور ہو جائے جو کہ نسل انسانی کی تباہی کا باعز بنے گا پھر اب تو میڈیکلی طور پر بھی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ایک عورت کو ایک سے زیادہ مرد کے استعمال کرنے کی بنا پر ایڈز جیسے مرد پیدا ہو چکے ہیں تو اس طرح عورت کے رحم میں ایک سے زیادہ مردوں کے نطفے کے اختلاص سے اس قسم کی خطرناک مرد پیدا ہوتے ہیں اور اس لئے اللہ تعالی نے متلقہ یا پھر جس کا خاون فوت ہو جائے کے لیے عدد مشروع کی ہے کہ اس مدد سے اس کا رحم وغیرہ سابقہ شہر کے مادہ اور اس گندگی سے پاک صاف ہو جائے جو اس میں نقصان کا باعز بنتا ہے